دوستو کرکٹ کے قائد بابر آزم پر ایک آنٹی جس کا نام حامزہ ہے نے الزام لگایا اور اس الزام پر بابر آزم نے کیا جواب دیا یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے دوستو آنٹی حامزہ نے بابر آزم پر کیا الزام لگایا ذرا آپ نے کانو سے سنیں جس پر بابر آزم نے آنٹی حامزہ کو جواب دیتے ہوئے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا کہا think before you say something and don't try to cross your limits یعنی کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچو اور اپنی حد کراس نہ کرو دوستو آپ نے سنا آنٹی حامزہ کے مطابق دو ہزار گیارہ میں بابر آزم مجھے گھر سے بگا کر لے گیا لیکن اگر دیکھا جائے تو بابر آزم کی عمر اس وقت چھکبیس سال ہے اور دو ہزار گیارہ میں بابر ستارہ سال کا تھا آنٹی حامزہ اگر تم راضی تھی تو گھر سے بھاگی نہ پھر اس میں مسئلہ کیا ہے دوسری بات دو ہزار گیارہ کے مسئلے کو ابھی کیوں ہوا دے رہی ہو نو سال بعد کیا وجہ ہے دوستو حامزہ آنٹی کے پیچھے اچھی خاصی گیم ہے اسے صرف پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کرکٹ کے عظیم پلئر کو بدنام کرنے کا ایجنڈا دیا گیا ہے اس آنٹی نے ثبوت کے طور پر اپنے بابر کے ساتھ واتس آپ میسجز بھی شیئر کیے جو کہ ناکافی ہیں کیونکہ یہ جالی بن جاتے ہیں ویٹس ایپ پہ اکاؤنٹ بناو اس پر کسی بھی شخص کی تصویر لگاؤ اپنی مرضی سے میسجز کرو اور کسی بھی شخص کے خلاف فیک ایجنڈا چلا دو دوستو آنٹی حامزہ کے ساتھ اصل مسئلہ کیا ہے آنٹی کی زبانی ہی سنیں زموم سے شاندی کرے زموم سے شاندی کرے زموم سے شاندی کرے دوستو ہم آپ کو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں پاکستانی گٹر میڈیا کو ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہے جس نے ایک آنٹی کو سستی شہرت دلوانے اور ریٹنگ کے چکر میں بابر آزم کے خلاف زبان کھولنے کی جگہ دی میڈیا پر یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہو رہا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کھلاری ٹاپ پر ہو تو اس کو گرانے کے لیے ایسے کئی لوگ سامنے آتے ہیں دوستو اس سارے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے ضرور ہمیں کمنٹس باکس میں اگہ کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائیب بیل آئیکن کو پریس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا